بشیر فاروقی صاحب بہت بڑا ایک فلاہی کام کرتے ہیں یہ جتنے لنگر خانے تھے نا عمران جن کا وہ بار بار تذکرہ کرتے تھے بشیر فاروقی صاحب چلاتے ہیں اور یہ سارا اللہ کی راہ کا کام ہے ڈونرز فنڈیڈا ہے اس میں سرکاری پیسہ نہیں جاتا ہے انڈیویجوال چیارٹیز کے اوپر چلتا ہے اور یہ اس قدر انہوں نے پریشانی کے عالم میں کہا کہ ہمارے پاس اتنی مہنگائی ہو گئی ہے آٹے اور دعا کی اتنی زیادہ قیمت اوپر چل گئی ہے کہ ہمارے پاس جو پیسہ پڑا تھا سارا لگ گیا تو بہت تھوڑے پیسے باقی ہیں تو ہمیں کچھ فوری طور پر پیسے کوئی ضرورت ہے اپیل کریں کچھ کریں اس کے اوپر بات کریں لوگوں سے تو میں نے انہیں درخواست کی کہ آپ خود آئیں اپنی زبان سے بات کریں تو بشیر فاروقی صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں آپ ہی کی زبانی سنوں کہ کیا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا دیکھیں جو حقیقت تھے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کرونا سے پہلے حالات ہمارے پاکستان کے کیا تھے کرونا کے بعد جو بدترین حالات آئے تو لوگوں کا تاتہ بند گیا جو ہے اس طرف کے لوگ اپنی مدد کے لیے ہر طرف دیکھنے لگے سیلانی الحمدللہ اللہ کی عطا سے اس وقت کرونا سے پہلے اس لائق تھا کہ چھے ماہ تک اگر خدا نہ خواستا ہمیں کوئی چندہ نہ دیتا تو ہم چل سکتے تھے وگر آج یہ حالت ہو چکی ہے ہماری کہ ہمارے پاس بس بیس پتیس دن کا ہی سٹوک رہ گیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا کام بہت چھوٹا تھا اب چار لاکھ افراد روزانہ برائے راہ سیلانی کے پاس آتے ہیں جس میں دھائی لاکھ تو خالی خوراک کا استعمال روز کا تو اللہ کی رحمت سے ہم نے پچھلا جو سال گزارہ بائیس کا اس پر ہم نے دس عرب کے کام کیے مگر اب معاملہ جو ہے بہت بڑھ چکا ہے آپ جانتے ہیں کہ جو روٹی پہلے کتنے کی تھی اب کتنے کی ہو چکی ان تمام طور صورتحال میں میں یہی کہوں گا کہ آپ کے توصل میں دنیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس پانچ ہزار کے آس پاس تو بولازمین ہیں جن کو تنخواہ جاتی ہے بیس ہزار خاندان تو ایڈاوپ ہیں بیس ہزار فیملیاں تو ایڈاوپ ہیں ان کا کیا ہوگا اگر آپ لوگوں نے میرا ہاتھ روکا تو میں کہاں جاؤں گا اسی طرح جو روزانہ دھائی لاکھ افراد کھانا کھاتے ہیں سوا دو کروڑ پانی گلاس ہمارے ہاتھ سے جاتے ہیں پرڑے پاک گراج سے لے کر ترخ و بارڈر تک تو بہت سارے کام ہیں ایڈیوکیشن پر ہے سہت پر ہے بلٹ بینک پر ہے تھیلی سیمیا پر ہے یعنی پیدائی سے لے کر ہم تقریباً ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساتھ سو تو شادیاں کرا دے مینے کمو بیش تو جناب نظیم صاحب آپ دیری طرف سے پیغام دے لوگوں کو کہ سہلانی کا ساتھ دیں دنیا بھر میں آپ کو سنا جاتا ہے